اسلام علیکم ورکم بیکٹو انسٹرٹ لرنر آج ہم بوائلر کا لیکچر ٹو دیکھیں گے جس میں ہم لیور ٹائپ سیفٹی والو کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیور ٹائپ سیفٹی والو جو ہوتا ہے یہ بوائلر پر ایک سیفٹی والو ہوتا ہے جس کے اوپر ہم ویٹ لٹکا کے اور بوائلر کو جو ہے وہ سیف بناتے ہیں لیور ٹائپ سیفٹی والو کے لیے آج ہم نیمریکل دیکھیں گے جس میں لیور ٹائپ سیفٹی والو کا ڈیا فائنڈ کرنا ہے جس کے لیور پر تین سو چوالیس نیوٹن کا وزن ہے اور ویٹ جو ہے وہ یا لیور کی جو لمبائی ہے وہ آٹھ سو میلی میٹر اس کو ہم نے میٹر میں کنوائٹ کیا آٹھ سو کو آزار سے ڈیوائیڈ کیا کیونکہ ایک میٹر جو ہوتا ہے وہ آزار میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے یہ 0.8 میٹر آگئے بوائلر کا جو پریشر ہے وہ دس بار ہے ایک بار جو ہوتا ہے وہ ٹین ریس ٹو پاور فائیف نیوٹن پار میٹر سکیار ہوتا ہے اس لیے ہم نے دس کو ٹین ریس ٹو پاور فائیف سے ملٹیپلائی کیا ہے اس کے بعد لیور کا جو اتنا ویٹ ہے وہ نائنڈ سکسٹی نیوٹن ہے اس کے علاوہ سینٹر اپ گریفٹی وہ والا کسی پی جسن کا وہ والا ایسا ہوتا ہے جہاں پر اس کا سارا ویٹ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ اگر یہ پین ہے آپ کے سامنے اس پین کو اگر کسی جیس پہ اول کیا جائے یا پین کو کسی جیس پہ رکھا جائے تو وہاں پہ پہ کھڑا ہو جائے وہ والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو سینٹر آف گریفٹی بولتے ہیں تو سینٹر آف گریفٹی کتنی ڈسٹنس پہ ہے فلکرم سے 300 میٹر 300 میلی میٹر جو کہ 0.3 میٹر بنتا ہے نیکسٹ ہے والا پا ویٹ جو ہے وہ 7.5 نیوٹن ہے اور والو کا جو ڈسٹنس سے فلکرم سے وہ 150 میٹر ہے یعنی 0.15 میٹر آپ کے سامنے لیور ٹائپ سیفٹی والو کا سیمپل سکیچ بنا ہوئے ہیں یہ اس کا فلکرم ہے یہ وال اور یہ سینٹر آف گریفٹی اور یہ جو ہم نے ویٹ رٹکانا ہوتا ہے لیور کی اوپر وہ ویٹ ہے فلکرم وہ والی پوزیشن ہوتی ہے سیفٹی والو کی جس پہ جو ایک سائٹ سے پین ہو ہوتا ہے مطلب جس کے گئے تو سارا سیفٹی والو کا جو لیور ہے وہ روٹیٹ کر سکتا ہے اس کا یہ والا فارٹ جو ہے یہ اس کو فلکرم کنسٹر کر لیں یہاں پہ وال آ جائے گا اور یہ اس کا سینٹر آف گریفٹی ہے جہاں پہ اس کا سارا ویٹ ایک کار رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے وزن لٹکایا ہوئے تو اس کوسٹن میں ہم نے جو وال استعمال کرنا اس وال کا ڈائیا فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے لیور ٹائپ سیفٹی والو کا فرمولہ ہوتا ہے کلاک وائز مومنٹم کلاک وائز مومنٹم کلاک وائز مومنٹم کلاک وائز مومنٹم یہ فورس جو لگ رہی ہیں اس کے اوپر جو وال کا ویٹ ہے نہیں ڈاؤن وار ڈائٹ کار رہے ہیں سیفٹی وال کا جو وائلر کے اندر پریشیر ہے وہ سیفٹی وال کو اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کار رہے ہیں وہ آف وارڈ فورس لگ رہی ہے اس وجہ سے اس کو اوپر کی طرف شوکیا گیا ہے سیفٹی وال کو جو لیور کا ویٹ ہے وہ ڈاؤن وار ڈائٹ کر رہے ہیں اس کے لاحوہ جو ایکسرا ویٹ لگاتے ہیں وہ ڈاؤن وار ڈائٹ کر رہے ہیں جس سائٹ پہ فورس لگ رہی ہوتی ہے اس کو اسی سائٹ پہ شوکیا جاتا ہے اب کلاک وائز کیا ہوتا ہے کلاک وائز ہوتا ہے کہ جب کسی بھی باڈی پہ فورس لگ رہی ہے تو اس کو اگر وہ گڑی کی سمت میں موف کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کلاک وائز مومنٹ کہتے ہیں اب جیسے کہ ویٹ امیلیٹ کا ہوئے ویٹ ڈاؤنوڈ فورس لگا رہے ہیں ڈاؤنوڈ فورس لگا رہے ہیں فلکرم سے اگر وہ ڈاؤنوڈ فورس لگائے گا تو اس کو پلاک وائز ڈیریکشن میں روٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے مرے پاس پلاک وائز میں ویٹ آگیا ویٹ ملٹی پلائے بے فورس ملٹی پلائے بے فورس آرم فورس در لگ رہی ہے اس کا فلکرم سے ڈیسٹنس ہے 0.8 میٹر یعنی کی لپلاس سیکنڈ ہمارے پاس کونسی چیز ہے جو کلاک وائز روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس کا سنٹر آف گریفٹی یعنی لیور کا ویٹ ملٹی پلائے بے اس کا فلکرم سے ڈیسٹنس ویٹ کتنے ہے 60 نیوٹن ہے 60 ملٹی پلائے بے ڈیسٹنس کتنے ہے 0.3 میٹر پلاس اب وال کا ویٹ جو ہے یہ بھی ڈیسٹنس کتنے ہے 0.15 میٹر is equal to انٹی کلاک وائز کونسی چیز آپ اس کو کمانے کی کوشش کر رہی ہے وہ والی فور جو اس کو اپ وائد اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہوگی انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز میں اب ایک ہی چیز جو وال میں اس کو اپر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہے پریشر اب اس سائٹ پہ ہم نے ساری فورسز لیئے ہیں اور پریشر جو ہے یہ فورس نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریشر کس کے برابر ہوتا ہے پی is equal to ایف اور ایف ایف یعنی پریشر برابر ہوتا ہے فورس ایکٹنگ اون یونٹ ایریا اب اس میں سے ہم نے فورس نکال دیئے ہیں فورس برابر ہے پی ضرور ایف پریشر کو ایریا سے ملٹیپلائے کریں تو فورس آ جاتی ہے اب پریشر ہمارے پاس کتنے ہے ٹین ملٹیپلائے بے ٹین ریز تو پاور فائف بار پریشر آ گیا ملٹیپلائے بے ایریا ایریا میں نہیں گیون ہے ملٹیپلائے بے پریشر جس پوائنٹ پر ایکٹ کر رہا ہے اس کی فلکم سے دیسنس کتنے ہے 0.15 میٹر ویٹ کی جگہ اس کی ویلوی لگا دیتے ہیں 344 نیوٹرن اور اس کی لیور کی لیندھ ہے 0.8 میٹر اب اس سب کو سولف کریں گے آپس میں یہ آ جائے گا مرپاس 275.2 پلاس 60 ملٹیپلائے بے 0.3 یہ آ جائے گا 18 پلاس 7.5 ملٹیپلائے بے 0.15 یہ آ جائے گا 1.125 is equal to ان کو اب آپس میں سولف کریں گے اس کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 150000 اور اور ایریا ساتھ میں ایسے ہی ملٹیپلائے ہو جائے گا اب ان سب کو ایڈ کریں گے 275.2 پلاس 18 پلاس 1.125 یہ آ جائے گا 294.325 equal to 1.5 اب ہم نے ایریا فائنٹ کرنا ہے ایریا ادھر ہی جائے گا یہ ادھر آ کے دیوائی 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 ہو جائے گا 294.325 divided by 15 is equal to اب ایریا کتنا آ جائے گا ہمارے پاس area is equal to 0.0019 میٹر یہ ہمارے پاس وال کا ایریا آ گیا اب ہم نے ڈائیا فائنٹ کرنا ہے ہمیں ملوم ہے کہ area is equal to 5 by 4 دیس کے ڈائیا ہم نے فائنٹ کرنا ہے area کے جگہ اس کی ویلیو پوٹ کریں گے 0.0019 is equal to 5 by 4 کی value 5 کے value ہوتی ہے 3.14 into d square divided by 4 4 اب ادھر آگ ملٹیپلای ہو گیا اس کے ساتھ 0.0019 multiply by 4 is equal to 3.14 d square یہ ہمارے پاس آگے 0.0078 is equal to 3.14 d square 3.14 ادھر آگے divide ہوگا یہ ہمارے پاس آجائے گا 0.0024 d square اب square کو ہتم کریں کے لیے دونوں سائٹ پہ square root لیں گے یہ دیس سے cancel ہو جائے گا اور اس کا square root آجائے گا جواب اس کا انصر آجائے گا ہمارے پاس 0.004 48 میٹر اب اس کو میلی میٹر میں convert کر لیتے ہیں multiply by 1000 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 48 میلی میٹر یہ ہمارے پاس جو سیفٹی والد ہوگا اس کا آجائے گا یہ انصر آگ ہے that's it guys thanks for watching this video with tons of left to my instant learner family and to the instant learner family this is me engineer bilal you are watching instant learner we'll see you in next video good bye موسیقی